میں نے جاپان سے تین ہزار ڈاللر کی گاڑی انپورٹ کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس کو پھر ڈیوٹی کتنی ہے چھ ہزار ڈالر ویرینٹ کرتیا ہے سیسی کے حساب سے نو سو نوے سیسی کی جو میں نے ویڈ سے انپورٹ کی تھی اس پہ جو ڈیوٹی ہے دوزار انیس کے اندر وہ ہے چھ ہزار ڈالر یعنی کہ دو ہزار تین ہزار ڈالر کی گاڑی پر چھ ہزار ڈالر یعنی کہ ڈبل سے ڈبل ڈبل ڈالر چھے ڈالر میں کیا ہوتا ہے انکم ٹیکس سیل ٹیکس کسٹم ڈیوٹی یہ ملا کے پورے کے پورے چھے ہزار ڈالر ہو جاتے ہیں اور وہ چھے ہزار ڈالر دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگوں کو بتا ہے اس کے بعد بھی آپ کو اپنی گاڑی کی سیکیورٹی کے لیے یا تو آپ کو ٹریکر لگانا پڑتا ہے یا آپ کو انشورنس کرنا پڑتا ہے انشورنس کے چالیس سے پچاس ہزار پر پر یر دینے پڑتے ہیں اور ٹریکر کے آپ کو تیسے ہزار پڑ دینے پڑتے ہیں تو یہ اتنا سارا جو پیسہ جو FVR کو جا رہا ہے جو گورنمنٹ کو جا رہا ہے اتنا سارا پیسہ جو گورنمنٹ لے رہی ہے اس کا گورنمنٹ دے کے رہی ہے آپ کو بتا ہے میری گاڑی جب میں نے گاڑی لیتی within a six month ڈیسیمبر میں نے گاڑی لیتی اور سولہ جولائے کو گاڑی چوری ہو گئی جب پتا ہے کہ جو ادارے ہیں جن کا کام یہ ہے جو گاڑی کو ریکوور کر رہے ہیں یعنی کہ اے سی ایل سی یعنی کہ انٹی کارڈ لفٹنگ والے اور ان کی پوگریس دیکھیں پوگریس کان دیکھی سی پی ایل سی کے کرائم اسٹریٹس میں تو پتا چلا صرف اٹھارہ سے بیس فیصد ان کی ریکووری رپورٹ ہے اس سے زیادہ تو ریکووری ہے ہی نہیں یعنی کہ اسی فیصد گاڑیوں کو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے میں گورنمنٹ پاکستان سے ہی کہنا چاہتا ہوں اور ایف بی آر سے شبر زیدی سا آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اتنے پیسے لے رہے ہیں چھ ہزار ڈالر اور چھ ہزار ڈالر باہ ہزار ڈالر اور ٹھار ہزار ڈالر یہ ہر گاڑی میں ویرینٹ کرتا ہے چال ہزار آٹھ سو ڈالر سے شروع ہوتا ہے یہ آپ جو اتنے پیسے لے رہے ہیں اس کا یہ جاگا رہے ہیں آپ اپنے ادارے کو ریفارم کیوں نہیں کریں ریفارم پب کریں گے کب اس کے اندر ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے یہ جو آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں ان کی نمبر پلیٹ آپ کو نظر آ رہی نہیں نظر آ رہی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوگی آپ کو پتا ہے جب آپ گاڑی کھریتے اور ایکسائز سے ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو ایکسائز آپ کو ایکسائز آپ کو یہ بہنی نمبر پلیٹ دیتا ہے اور کراچی میں پاکس کراچی کے لئے تقریبا جو جو نئی گاڑی اس پر یہی بہنی اس طرح کی نمبر پلیٹ ہی لگی اور دو سے تین سال لگتے ہیں ایکسائز کو اوریجن نمبر پلیٹ ایشو کرتے ہیں میری گاڑی جو کہ تقریبا دھائی سال پہلے سے ریجسٹریشن کروائی بھی تھی ابھی تک اس کی نمبر پلیٹ نہیں ملی اور وہ گاڑی چوری بھی ہو گئی ہے باتہ نہیں سسٹم لگے نہیں لگے باتہ نہیں کب وائیکل لیٹیکشن سسٹم لگیں گے اس طرح کے دوسرے ممالک میں لگے ہوئے اور فوراں فوراں کار کو دیکھ کے ریٹیک کر لیتے ہیں کار کا انجین نمبر چیز نمبر کلر سب کچھ لیکن یہاں پہ کب ریٹ شرد ہوگا اور اے سی ایل سی کی جو پوگریٹ سے وہ بہت خاتر خواہ نہیں ہے صرف اسے بیس فیصد سے زیادہ ان کی پوگریٹ ریپورٹ نہیں ہے کہ گاڑی چوری ہو جاتی ہو آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر آپ سسٹم انفورس بھی کریں گے تو آپ اوپر سے لے کے نیچے تک انفورس کرنا پڑے گا اور دوسری بات ہے کہ میری گاڑی جو سولہ جولہ کو چوری ہوگی سی پی ایل سی کا جو ایک سسٹم میں وہاں پہ لکھا ہوئے سی پی ایل سی کلیر وہاں پہ ایک مہینہ ہوگی ہے وہاں پہ ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہوئے سی پی ایل سی کلیر ایک سسٹم جو ہے نا وہ سی پی ایل سی کے ساتھ ہے ہی نہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا اگر فرس کرے رینجرز پولیس اور ٹریفک والے کو کسی گاڑی کو پکڑیں تو وہ گاڑی کو بتا ہی نہیں سکتے یہ گاڑی چوری کی ہے چوری کی نہیں ہے انٹے انلیس کہ یہ کہ وہ سی پی ایل سی کو کال کرے ان کو پوچھیں کہ بھائی آیا یہ گاڑی چوری کی ہے چوری کی نہیں ان کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں کوئی مومائل فون کوئی سسٹم کوئی اپلیکیشن جس کے ذریعے سے وہ فوراں فوراں ڈالے اور فوراں فوراں ڈال جائے لیکن کیا کرے کیا کرے آپ بھی رو رہے ہیں ہم بھی رو ہیں اور رو ہیں اور گیا پتہ نہیں کب تک روتے رہیں گے اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آگئے میرے اداروں کو یہ بات بتا دیں کہ اتنے سارا ٹیکس جن ہے کوئی فائدہ نہیں ہے